اسلام علیکم ڈیئر سوڈین آج کا جو ہماری ٹوپک ہے وہ ہے بیسکلی پویسننگ پویسننگ کیا ہے پویسننگ بیسکلی ایک ایسا سبسٹانس ہے یا ایک ایسا مادہ ہے جو تھوڑی سی امونٹ سے بھی لینے سے بھی ہماری بوڈی کو ڈسٹرائی کر دیتا ہے یا ہماری انٹرنل بوڈی کے آرگنز کو نقصان دیتا ہے یا ان کو ختم کر دیتا ہے ہماری زندگی کو تھوڑی سی مقدار میں بھی وہ اظہریلی چیز اگر ہماری بوڈی میں یا مواد ہم اپنی بوڈی میں انٹیک کر لیتے ہیں تو وہ ہماری لائف کو ڈسٹرائی کر سکتا ہے ہماری بوڈی کے انٹرنل اورکن کو ڈیمیج کر سکتا ہے ڈیمیج کے علاوہ ہماری پوڑی کی پوڑی لائف ختم بھی ہو سکتی ہے فردر ہیں اس کی کچھ کومن ٹائپس اگر ہم اس کی کومن ٹائپس کی بات کریں تو اورل ہے انہیلیشن ہے انجیکشنز ہیں بائٹس ہیں اور سکین ہے اگر ہم اورل کی بات کریں تو موہ کے رستے ہم بہت ساری ایسی چیزیں انٹیل کرتے ہیں یا ہم لے لیتے ہیں تو وہ والی جو ہیں ہماری پاس اورل ٹائپ ہوگی پوائزن کی فور اگزیمپل انسیسٹی سیڈ انسیسٹی سیڈ جو ہیں یہ کیرہ مار ادوائیات ہیں سیمپلی ہم کہہ دے کہ یہ ایسے ہشرات ہیں جو کیروں کو مارنے کے لیے استعمال کی جاتے ہیں اگر ہم موہ کے رستے ان کو انٹیک کر لیتے ہیں یا کسی صورت میں ان کو لے لیتے ہیں تو اس کنڈیشن میں ہماری بوڈی میں جا کے زہر پڑن جائے گا الکوہل کا استعمال ٹرکس یا الکلی فورڈ یا پوائزننگ فورس ہوتی ہیں ان کو موہ کے رستے لینے سے بھی پوائزن کیا ہے ہماری بوڈی میں پھیل سکتا ہے انہیلیشن کیا ہوتا ہے کسی چیز کو انہیل کرنا سانس کے ذریعے اندر لے کے جانا جو لانس کے ذریعے ہماری بوڈی میں جاتی ہے ہم نوز کے ذریعے رسپائر ریٹلی سسٹم کے ذریعے انہیل کرتے ہیں کاربون مونوکسائیڈ جیسے ہو گیا کاربون مونوکسائیڈز ہو گیا یا انسٹیٹک جو اجنس ہوتے ہیں جو بھی ہوشی کے لیے یوز کے جاتے ہیں وہ والے ہوتے ہیں یہ بھی ایک ٹائپ ہوتی ہے پوائزننگ کی جو بہت زیادہ مونمگرام انہیل کرنے تھے ایک ٹائم پیئیڈ ایسا آتا ہے جب ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے بہت زیادہ اس کو پوائزننگ کو انہیل کرنے سے انجیکشنز کیا ہوتی ہیں یہ نارکو ٹاکسس اور سیڈیٹیوز ہوتی ہیں مطلب ایسی میڈسن جو آپ کو سکون دے رہی ہو یا ڈرگز ہوں بیسیکلی ایسے منشیات یا پھر ایسی میڈسن جو آپ کو سکون بھی دے رہی ہو اور نشہ بھی ہو فردہ ہے بائٹس ہمیں کسی سنیک اور سکاپین یا ڈوگ پیدا کی کاٹنے سے بھی یہ زہر ہماری بوڈی میں چلا جاتا ہے سکین کیا ہے پیسٹیس آرز جو کیری ہماری بوڈی میں سکین کے ذریعے جاتے ہیں فر ایسی پر بیکٹیریا وغیرہ ہماری بوڈی پہ انجیکٹ کرتے ہیں یا ہماری بوڈی پہ کٹ کرتے ہیں تو اس سے بھی ہماری بوڈی میں زہر پھیل سکتا ہے پریگویشنز کیا ہوتی ہیں وائیڈ کرنے کے لیے اور فرس ٹیت میں یہ پیسے کی جاتی ہے اس کیس میں اگر ہم پھر پیشنز کی بات کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بھی میڈیسن جو باہر سے لے کے آ رہے ہیں تو اس کی لیبلنگ کو دیکھیں کہ کیا وہ چیز ڈیمیج تو نہیں ہو چکی یا پھر اس کی ریڈ ایک سپائر تو نہیں ہو چکی اس کے روا جو سٹور کی جاتی ہے میڈیسن بہت لمبیر سے تک نہ کریں لمبیر سے تک ہو سکے ان کی لیمیٹیشن ہی اتنی نہیں تھی اور ہم نے اس کو بہت لانگ کم کے لیے سٹور کر لیا اس کنڈیشن میں بھی پویزن جو ہے ہماری بوڈی میں چلا جاتا ہے فردر ہے کہ میڈیسن کو بچوں سے بلکل دور رکھا جائے ہو سکتا ہے وہ میڈیسن ہائپوٹینسی کی تھی اور بچے نے انٹیک کر لیا اور اس کی بوڈی کو وہ ٹولریٹنگ کر سکا یا انٹیجن نہیں بن سکی تو اس کنڈیشن میں بھی یہ پویزن بوڈی میں سپریٹ ہو جائے گا فردر ہے کہ ڈرکز جو ہوتی ہیں مطلب ان کو کوئی بھی میڈیسن یا رکھ یا ہم ٹیبلز وغیرہ لیتے ہیں تو ہمیشہ ان کو ریٹ کیا جائے کہ اس کی ڈیٹ کیا ہے پھر اس کو انٹیک کیا جائے اس کے علاوہ حامفل لیکورز جو بوٹلز وغیرہ ہوتی ہیں ڈرنکس وغیرہ جو بھی ہوتی ہیں ان سے وائٹ کیا جائے اس کے علاوہ ڈیچر جنس اور جو باستک کلینزر وغیرہ کلینر وغیرہ یوز کے جاتے ہیں اسٹک کلینر یوز کے جاتے ہیں گروہ میں تو ان کو بچوں سے دور رکھا جائے اور کیرفلی ان کا استعمال کیا جائے اس کے علاوہ بھی جیسے کہ میڈیسن ہے کسی میڈیسن میڈیکل پرسن کی ڈوائز کے بغیر ڈاکٹر کی ڈوائز کے بغیر مت لیں با فرمقدار میں اس کے علاوہ ہمیں جو برننگ کال ہوتے ہیں ان کو کلوز رکھا جائے گے روم میں تاکہ وہاں کاربن مونوکسائیڈ پرڈیوس نہ ہو ہاؤس ہولڈ جو ہے کوکنگ ایس کے ان کی کیل کرنا چاہے گے اور آوائٹ کرنا چاہے گے جو کنٹیکٹ ہوتا ہے ہمارا ڈوکس کے ساتھ کمینونائز کا یا ریبیس کا فردر ہے ہمارے پاس آوائٹ کیا جائے پوسیبل کنٹیکٹ کا سنیکس اور سکوپنز وغیرہ سے تو اس کنڈیشن میں ہم ان چیزوں سے بچ بھی سکتے ہیں فردر ہے فرسٹ ایڈ میئر کیسے کی جاتی ہے اس کیز میں اگر ہم فرسٹ ایڈ کی بات کریں تو پیشن جو ہے کونشیس ہوتا ہے اور کوئی بھی چیز جیسے کہ وہ کیا کنزیوم کر رہا ہوتا ہے کونٹی کوئیر ٹائم کو تو اگر وہ ایمٹی بوٹل جو ریپرز وغیرہ میڈسن کے ہیں تو ان کو اگزیمنیشن کے لیے دیا جائے اور پیشن جو ہے وومیٹس کر رہا ہے جو بھی ہے اس کا مٹیئر لے کے اس کو اگزیمن کروایا جائے اس کے علاوہ پیشن کو جو ہے کونشنس اور انجیوس فرمٹنگ جو ہوتی ہے کہ کلن بغیرہ پیک آف در چھوٹ آر بائی ہیمیز سویلنگ کونٹیکشن سالٹ اس کے علاوہ وومٹنگ جو ہے اگر اوبر ہو جائے تو پیشن کو دودھ یا ایگ ایلو بیریم یا ٹی یا پھر اس کے علاوہ کافی بغیرہ انٹیک کروایا جائے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو جو پوائزنگ ہوتی ہے سکین کے تھو تو اس کو باش کیا جائے اس ہیریا کو گرین کیا جائے اور تھنڈا پانی اس جگہ پہ پھینکا جائے فور اگزیمپل اگر پوائزنگ جو ہے جیموو کیا جائے ان کنٹیمنٹ کاؤت کو جس کے اوپر وہ پوائزن لگ چکا ہے اس کے علاوہ observe کیا جائے development کو کیسے اس کے twitching کو اور یہ fits کی اور اس کے علاوہ administration جو universal antidote ہوتا ہے اس کو جیسے کہ جو پارٹ ہوتے ہیں activity crawl سے یا پارٹ آف ملک کے مگنیشیم کے پارٹ آف strong tree کے تو اس کو administration universe antidote کروایا جائے یہ اس کی کچھ فرسٹ ایرسی فردر ہم discuss کریں گے کہ اگر ہم جو فائزن ہے وہ ingested ہو جاتا ہے تو اس condition میں کیا ہوتا ہے ان اگر اس کیسے میں administration اگر ان دہ کیسے فائزن یہ ingest ہو گیا ہے بوڈی میں تو اس condition میں کیا ہوتا ہے administration ایک specific antidote دیتی ہے for example weak acid کیلئے strong alkaline دیتی ہے weak alkaline کیلئے strong acid دیتی ہے اور starch کیلئے iodine دیتی ہے اور اس کے علاوہ inform کرتی ہے وہ پولیس کو اگر فائزن جو ہے ingest ہو چکا ہو بوڈی میں تو پھر اگر in the case of alkaline or alkaline poisoning تب کیا ہوتا ہے تو پوٹ کر دیتا ہے patient کو comfortable position میں اور اس کے علاوہ اس کو induce کروا جاتا ہے وامٹنگ کے لئے اور پھر first جو strong acid poisoning کی give chalk milk of the magnesium or sodium by carbon water وہ milk کر کے جاتی ہے further جو سٹرونگ alkaline poisoning lemon juice یا winger یا butter milk چھوٹا یہ چیزیں اس کو دی جاتی ہیں اور olive oil ghee white of egg and milk کی things اس کو intake کروا جاتی ہے in the case of acid and alkaline poisoning اب اگر ہم بات کریں snake بارس کی تو کیا ہوتا ہے snake بارس میں pain جو ہوتا ہے وہ immediately ہوتا ہے اور ریپیڈلی وہ سویڑ کنڈیشن میں چلا جاتا ہے سویلنگ ہو سکتی ہے سکین جو ہوتی ہے وہ ڈاک پرپلیش بھی ہو سکتی ہے even puncture marks of the funks can be seen ہم جہاں اس نے punch کیا ہوتا ہے اس چیز کو بھی دیکھ سکتے جہاں وہ ڈنگ پلز ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ burning of regions ہو سکتی ہے دیکھنے میں جلن میں سوز ہو گیا آنکھوں میں نوزگیہ ہو سکتا ہے وارمٹنگ ہو سکتی ہے انکونشیس کنڈیشن میں بھی جا سکتا ہے انسان فوڈ پوائسننگ کیا ہوتی ہے اس میں بسکلی دک دک کمفرٹیبل ہوتا ہے اپر ابڈومینل پارٹ اس کے بعد پام اینڈ کریمپنگ میں یہ چیزیں فیل ہوتی ہے نوزگیہ اور وارمٹنگ بھی ہو سکتا ہے فوڈ پوائسننگ میں فردر ہے ڈائیلیا بھی ہو سکتا ہے ویکنس بھی ہو سکتا ہے فل سٹیٹ کیا ہوتی ہے پرسنل اس کو کلینس دی جائے اور کرنے کے لیے دوبارہ سے فوڈ کو سر رس دینے کے لیے یا پرسنل اس کو کلینس دی جائے اپزر کرنے کے لیے اور پریپیر کرنے کے لیے سیورنگ فورس دیفرنٹ طرح کیا جائے ان چیز سے جو ان فیکشن کرتی ہیں یا پھر اس کی بوڈی میں ہم ہوتی ہوتی ہے ان ڈیو س و امیٹ سے کیا ہوتا ہے اگر ہم دیکھیں س اگر اس کے س س س کی بات کریں تو اس میں س بردنگ ہوتی ہے س بردنگ ہوتی ہے برداشت کے باہر ہوتی ہے اگر ہم س برداشت کی بات کریں جلن پیدا ہوتی ہے پر وہ بہت تکلیف دی ہوتا ہے اس کنڈیشن میں ایسا ہونا چاہیے کہ ورمٹنگ اور انکنشن ہو جاتی ہے پیشن کی اور اس کنڈیشن میں اگر فرسٹ ہیٹ کی بات کی جائے تو پیشن کو کمفرٹیبل اور سوٹھنگ کریم وغیرہ اپلائی کی جائے اس ایریے پر جہاں اس سکوپنگ بائٹ ہوئی تھی اور اس کے علاوہ پیشن کو فیل کروا جائے گری اور اس کو ایمی ڈیو ہسپیٹر میں ٹرانسپر بھی کرنا چاہیے اور اگر بلسٹو فورمیشن اکرس ہے جو ڈریس وغیرہ وانٹ کیا ہوتا ہے انٹی بائیوٹی کارسمنٹ سے اس کو ریمووو کیا دیں دوگ بائٹ کیا ہوتی ہیں دوگ بائٹ میں جو ایڈیا پر بٹن کیا ہوتا ہے پانی اور سابون کے ساتھ اس جگہ کو دینا چاہیے جہاں پر کسی دوگ نے اس کو بٹ کیا ہوتا ہے یا اس کو کٹا ہوا ہوتا ہے انٹی بائیوٹی کرین فوراں سپلائی کر دیں چلیئے اور ڈیس انفیکشن نہ ہو اور پیشن کو فوراں لی ہوسپٹل بیج دینا چاہیے یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ پوائزننگ کیا ہے ہم نے بات کی کہ پوائزننگ بیسیکلی ایک مادہ ہے جو تھوڑی سی مقدار کچھ الکوہلک ڈرکس اور اسی جیس چیزیں انٹیک کر لیتے ہیں اس کے لابے انہیلیشن میں ہم بہت ساری گیسز کو اپنی بوڈی میں انہیل کر لیتے ہیں فورزنپل کاربن مونوکسائید کاربن ڈیوکسائید اس کے لابے بہوشی والی جو ایجنٹس وغیرہ ہوتے ہیں انٹیک کر لیتے ہیں انہیل کر لیتے ہیں اس کے بعد انجیکشن میں نارکو ٹیکس اور سیڈیٹیو ایسی منش یا سپون آور چیزیں انٹیک کر لیتے ہیں میڈسین کی فورم میں انجیکشن فورم میں سوری بائیٹ سین سنکھ سکوپن ڈوکس کو رکھے اور سکیم پی پیسٹیس جیسی کچھ جس کی پیسٹیس سنکھ 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 بہت ادا ہمار بھی نہیں یوز کرنی چاہ اس کی لیبلنگ دیکھنی چاہ بچوں سے دو رکھ چاہ گے اگر ہم اوور ڈوز دیں گے اس کنڈیشن بھی پائزن ہی ہے اگر بھی ڈاکٹر کے ہدایات کے بغیر لیں گے تو اس کنڈیشن میں بھی ہم پائزن ہی انٹیپ کر رہے ہیں پائزن میں کیسے کی جاتی ہے اس کیسے میں پائزن کی جاتی ہے پیشن کے لیے اس کو فوراں سے پائزن دی جائے اگر کسی اکورڈنگ ٹو پائزن ہوتا ہے کس طرح پائزن ہے اس کو اورل لیا بیٹس دیا یا سکین کے اکورڈنگ ہوتا ہے تو اس کے مطابق اس کو فرس ٹیٹ بھی دی جاتی ہے ہمارے باست کہ پیشن کو جائے تو کیا کھونا چاہیے وہ ہومنٹ کروانی چاہیے اس کو پھر فوراں امیڈیٹلی کال کر دینی چاہیے ہوسپیٹل میں ہوسپیٹل آمعد ہوسپیٹل فوراں بیٹ کlei سائنس اور سنٹ سنٹ بیٹ ہوتی ہے جو برداست سے بلکل باہر ہوتی ہے اور اس میں انکریز ہوتا ہے پیل جس جگہ پر اس نے بیٹھن کیا ہوتا ہے اس حیلیہ کو اور اس کے لابے ڈوگ بائٹس میں پوراً اس پارٹ کو جہاں ڈوگ نے بائٹ کیا ہوتا ہے امیڈیلی اس کو صوب کے ساتھ واش کرنا چاہئے اور پیشنٹ کو ہسپیل کی طرف پرانسفر کر دینا چاہئے یہ تھا ہمارا آج کلیکٹر اور ہمارا آج کلیکٹر